حضور میں آزر ہوں میں آزر ہوں حضور میں غلام جو آ گیا حضور میں جو ختم نبوت کی پہرداری کے لیے آ گیا حضور میں جو گردنے لیے آ گیا حضور میں جو اپنے بچوں کو لے آیا وہ ایک بندہ ہے اس کے دونوں بیٹے جوڑوا ہے تو وہ دونوں لے کر گیا ہوا تھا وہ بارہ سال بچے کی عمر ہے اس کا ناک ٹوٹا ہوا ایسے تھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا کہا دھرنے میں اس کو پتھر لگا اور ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے سیدھا کیا تو پولیس آ گئی اس کو اسی حالت میں اٹ ہا کر جیل میں لے گئی ڈاکٹر نے کہا تا چوبیس گھنٹے سیدھا رہنا ہے تو جیل میں لے گئی وہاں دس بندوں کی گجائشتی پینتیس بندے اس میں ڈال دیئے تو بچے کے لیے تو بیٹھنے کی جگہ بھی صحیح نہیں تھی تو اس لیے اس کا ناک ٹیڑا ہو گیا یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم تیڑیا نکوالے بھی آنگے جبرے ٹوٹے ہوئے بھی آنگے خون بیندے اینجے آنگے آنگے آن جی گرد اینجے گولیاں لگ دیا آنگیاں اس دن پھر پتہ چلے گا آج بندے نے پتر بنو سارے آج جیڑے ظلم تسی کر چکے ہو تسا کی سمجھے ظلم کوئی نہیں ہو یا صرف یہ ہوا کہ مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے روٹی کا تو میں بتا سکتا ہوں میں تو انیس سو چورہ تر سے حجاب دینے کے لیے تیار بیٹھا یہ تو کوئی باتیں ہیں کرنے والی آپ یہ بیٹھیں دیکھیں ان کو اس کے کپڑے سارے پھاٹ دیئے ہمارے راجہ صاحب کے یراول پنڈی کے رہنے والے ہیں ان کو مار مار کے ان کا عشر کر دیا ہاں جی انہوں نے آدمویا کر دیتا پھر بھی ان کی لبیک کی آواز آ رہی تھی جو ظلم ہوئے تمہیں وہ نظر نہیں آیا اور صرف یہ نظر آیا کہ ختم نبوت پر پیرہ جو دیا یہ پیرہ ہم ہر وقت دیں گے ہر سانس کے وقت دیں گے اب تو حضور کی امت جس شان سے نکلے گی نا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ہاں 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 ہاں